حامد و مسلیاں عم آباد قول اللہ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محترم اور میرے پیارے سمائن آج میں آپ لوگوں کے سامنے سیرت النبی کے موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں میری زبان کاثر ہے میں کیسے بات کروں کہاں سے شروع کروں کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں میرے نبی ہمارے نبی ہم سب کے نبی سچے نبی پیارے نبی ان کی ہر چیز نرالی ہے ان کا خاندان سب سے نرالا ان کا شہر سب سے پیارا وہ ہر چیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا جائے وہ دنیا کی پیاری چیز بن جاتی ہے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ربی اللہ اول کے نوی یا باروی کو مکہ میں پیدا کیا پیر کا دن تھا صبح کا وقت تھا اللہ تعالی نے اس سورج کو بھیجا تاکہ دنیا سے اندھیرے کو ختم کرے اللہ نے بہت آزمائشیں لی بہت امتحان لیا ہر امتحان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیہ ہوئے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے والد کو بھلا لیا چھ سال کی عمر میں امی کا انتقال ہو گیا ساری برائیہ مکہ میں پائی جاتی تھی ایک اللہ کو چھوڑ کر ہر چیز کی عبادت ہوتی تھی کوئی اللہ کو نہیں جانتا تھا شراب چوری جوا رشوت ہر برے کام ان میں پائے جاتے تھے اللہ نے ان سے تمام سے آپ کی حفاظت کی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے ہوئے انہیں نبی بنایا انہیں قرآن دیا اور قرآن میں اعلان کیا کہ آپ کے نام کو بھوری دنیا میں بلند کریں گے آج آپ کسی کونے میں بھی چلے جاؤ آپ کو محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا مل جائے گا اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرتبہ اور مقام دیا کہ ان کی جو دشمن تھے وہ بھی کہتے تھے یہ سچا انسان ہے یہ امانتدار ہے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تم سب کے لئے نمونے ہو آئیڈیل ہو ہمیں چاہیے کہ ہر فلد میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں تب ہی ہم کامیاب ہوں گے یہاں بھی اور مرنے کے بعد بھی ہماری زندگی بہتر ہوگی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعریف سے برا ہوا ہے اور کیوں نہ ہو ذات ہی ایسی ہے کہ دشمن بھی دوست بن جاتے تھے ان سے جو ملتا تھا وہ بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے ہر چیز دیئے یہاں تک ہی ہمیں چپل پہننا اور اتارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اسلام علیکم آج میری تکریر کا انوان ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام فعلانا آپ سبھی جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے پیغمبر ہیں وہ مکہ میں صادق و آمین کے پیلاتے تھے وہ اللہ کے حبیب ہیں آپ دوہ وانام در استیوجی نے ایک ہورا کا دیدار ملا چالیس سال کے عمر میں نبوت ملی جیسے ہی آپ کو نبوت ملے آپ نے آپ کے زندگی کا ہر لما اسلام کے لئے وقف کر دیا اسلام آج ساری دنیا میں فیل چکا ہے یہ انہی کی کوششوں اور میند کا نتیجہ ہے کیا آپ جانتے ہیں اسلام کی فروض میں کتنے تخلیفیں ہوئیں کتنے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا یہ وانام یہ رستی ہے جو خدا کے پیارے تھے زمین و آسمان کی ساری مخلوق آپ کا اترام کرتی تھی آپ جب راستے سے چلتے تو ایک بادل کا دکڑا آپ کے سر پر آ کر آپ پر چھایا بنا رکھتا راستے کے برد آپ کو جھک کر سلام کرتے پر یہ بودھ فروش انسان جو ایلے مقت ہے آپ کے رشتہ دار انہیں نے ہی آپ کو تخلیفیں دی آپ کو تخلیفیں دینے کے پیان دنیتے رہے جو اسلام قبول کرتا اسے گرم روض پر گرم روض پر لٹا جاتا ان کے بدن پر پتھر رکھ دیا جاتا جسے وہ ہنی آسکے وہ پیڑے بر سہ جاتے وہ یہاں تک کی وہ بھیش ہو جاتا لیکن اسلام فیلتا گیا چھپ چھپ کے ایک دن ایسا آیا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے آن دین کی دعوت دینا شروع کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کی لئے تائف کی گھاٹی پہنچے وہاں پر وہاں کے سرداروں اور امیروں کو بلایا اور کہا اسلام ان کی اسلام آپ کو قبولے انہیں نے انکار کر دیا پھر وہ گریبوں کے پاس گئے انہیں ان سے پوچھا کہ آپ اسلام کو قبول کرنے انہیں نے بھی انکار کر دیا یہاں تکی انہوں نے انکار کرا پھر ان پر بچوں کو کہے کر ان کو بستی سے حکانے کا حکم دیا بچوں نے پتھر برسائے اور انہیں خون سے مطپت ہو گئے ان کے جوتر مدارک میں آپ کے جوتر مدارک میں بھی خون جم گیا لیکن آپ نے انہیں معاف کر دیا جب دوسرے دوسرے سابیوں کے ساتھ ایسا ہوا تو انہیں نے اپنے امت کو دبیا دی ہمارے نبی نے اپنے امت کو دیا دی جب ایل مکہ کا ضرم حد سے بڑھ گیا ہمارے اللہ کی حکم سے ہمارے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائے اور مدینہ پہچھے وہاں پر اسلام کی دی دعوت دینے لگے وہاں اسی کے بعد بیس سال تک ہوئے لیڑائی لیڑے اسلام کیلئے بیس سال بعد ہمارے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے